پینتھرز نے مارخور کو ہرا دیا شہداب خان کی ٹیم نے محمد رزوان اور افتخار احمد کی ٹیم کو ہرا دیا جو مقصد تھا چیمپینز کپ کروانے کا وہ مجھے لگتا ہے کہ اب پورا ہو گیا ہے مقصد پورا ہو گیا ہے کیا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاتا ہوں خیر ناظرین چیمپینز کپ کا فائنل ختم ہوا چیمپینز کپ کا اختتام ہو گیا ہے شہداب خان کی ٹیم پینتھرز یہ ٹارنمنٹ جیت گئی ہے شہداب خان کی قسمت اچھی ہے جس ٹیم کے بھی کپتان بنتے ہیں اس ٹیم کو ٹارنمنٹ جتوا دیتے ہیں آپ لوگوں نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا ہوگا اسلامباد یونائٹڈ خیر ناظرین شہداب خان کی ٹیم میں ایک کھلاڑی ہمیں مل گیا ہے جس کا نام ہے محمد حسنین محمد حسنین کی جانب سے غالباً اس پورے ٹارنمنٹ میں سترہ وکٹیں لی گئی ہیں محمد حسنین جس کو پاکستانیک ٹرگٹ ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جا رہا تھا وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گیا ہے اس ٹارنمنٹ کا سترہ وکٹوں کے ساتھ خیر ناظرین آج جو مارکور تھی اس میں ان کے مین کھلاڑی نہیں ہمیں نظر آئے محمد رزوان اور نسیم شاہ اب جب یہ ٹارنمنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا تو محمد رزوان کی ٹیم کو فیورٹ ٹیم کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم کنفرم جیتے گی کیونکہ افتخار احمد فخر زمان رزوان نسیم شاہ لیکن ناظرین آپ حالات دیکھئے کہ نہ محمد رزوان فائنل میں تھے اور نہ ہی نسیم شاہ فائنل میں تھے اب اس کو بھی اب وجہ کہہ سکتے ہیں ان کے ہار نہ سلمان علی آغا تھے سلمان علی آغا نے تو بڑے زیادہ سکور کی ہیں نہ وہ تھے فائنل میں خیر ناظرین شہداب خان کی ٹیم نے بازی مار لی ہے اور شہداب خان کی ٹیم چمپینز کپ جیت گئی ہے چمپینز کپ کروانے کا مقصد کیا تھا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی چمپینز کپ سے پہلے اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چمپینز کپ کے 145 کھلاڑیوں میں سے 120 کھلاڑیوں کو الٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے سیلیکٹ کیا گیا ہے کیس مطلب آلٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سوفیر بنایا گیا اور اس سوفیر میں پاکستان کرے کے ٹیم کے کھلاڑی ڈومیسٹک کے کھلاڑی سب کا ڈیٹا ڈال دیا گیا اور پھر آلٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کو 120 کھلاڑیوں کے نام دیئے کہ یہ 120 کھلاڑی ہیں جن کے ریکارڈ بہت اچھے ہیں آپ کو انہیں کھلانا چاہیے آلٹیفیشل انٹیلیجنس نے بتایا اور باقی جو 20 کھلاڑی تھے وہ ہمارے سیلیکٹرز نے سیلیک کیے تو یہ سارے کھلاڑی میرٹ پہ آئے اور میرٹ پہ انہوں نے کھیلا اور اب ہمیں بڑا ٹیلنٹ مل گیا ہے چیمپینز ٹروفی کے لیے اب ہم چیمپینز ٹروفی جیت سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا لیکن امید لگائی جا سکتی ہے خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ